اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نور اکپر بخاری ہے آج ہم دسٹار برکو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہیں سکیبیز سکیبیز کورتو میں کہتے ہیں موتدی خارش اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی انعامات کیا ہوتی ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس ویڈیو مطلب میں آپ کو بہتا ہوں گا سکیبیز کی جو مین وجہ ہے وہ ایک آرگریزہ موت ہے اس کو سارکیپٹر سکیبیز کہتے ہیں سارکیپٹر سکیبیز جو جسم کے جھوڑ ہوتے ہیں درونی ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ گروہ کرتا ہے اور ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کا لائٹ سٹیکل شروع ہوتا ہے اور وہ جیسے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو اس کی پھر سیمٹم کریٹس کرتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو آگے خارج بھی ہوتی ہے اور مختلف انعامات بھی بنتی ہیں وہ میں آپ کو ٹیٹیل ہوتا تھا سارکیپٹر سکیبیز جو ہے اس کی جو سب سے مین جو آپ کو پوائنٹ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملٹیپلائی بہت تیزیز ہی کرتا ہے اور ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے اگر دھر میں ایک بندے کو ہے فیملی ممبر سب کو یہ ہو سکتا ہے اس طرح سے سکول میں اگر یہ ایک بچے کو ہے تو دوسرے سکول کے بچوں کو بھی اس کے ٹرانسل ہوتے ہونے کے اس میں بیسیکلی علامات کیا ہوتی ہے وہ سب سے اہم علامات ہوتی ہے کہ خارج ہوتی ہے اچنگ ہوتی ہے اور رات کے ٹائم وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور شدید اچنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ جسم کے پر چھوٹ چھوٹے دانے بنتے ہیں جسم کے پر پیپ والے دانے بھی ہوتے ہیں خوشک دانے بھی ہوتے ہیں اور کتنی طرح سے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جسم کے پر چھنکے دانے بھی بن جاتے ہیں جب یہ بہت زیادہ سبیہ روجاتی ہے اور اس میں بیسیکلی پیشنٹ کو اتنی شدید خارج ہوتی ہے کہ وہ ریسٹ لیسنس ہوتا ہے وہ آرام بھی نہیں کر پاتا اس کو جو رات کی نید ہے وہ سٹا رہتی ہے اس کو جو آپ کا ایڈنٹیفئی کرنا ہے اس کے ٹیسٹ کون کون سے کروانے ہوتے ہیں ویسے تو اس کے بھی اس کی جو پریزنٹیشن سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے کلینیکل جو پریزنٹیشن اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ پہچان جاتے ہیں اس کے بھی اس کی پیشنٹ کو بہرحال اگر اس کو کنفرم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ڈرمویٹو سکوپی میں کرتے ہیں کے او ایچ سلوشن ڈال کے وہ بھی اس کا معینہ کرتے ہیں اس کے رابعے جو میں دوسرا ہے وہ پی سی آر بھی جرباتے ہیں اس آرگریزم کے لیے سکیویز کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ نے کون کون سے طریقہ اختیار کرنے ہیں وہ میں آپ کو دیکھتا ہوں سکیویز کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے اپورٹنٹ ہے کہ اپنی ہائیجینک کنڈیشن کو بہتر کرنے ہیں اگر ایک بندے کوئے اس کے جو کنٹیکٹ والے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اپنی آپ کو ٹریٹمنٹ میں لے کریں گے ان کی بھی ٹریٹمنٹ ضروری ہے ہائیجینک کنڈیشن بہتر کرنی ہے جو کپڑے ہیں وہ چینج کرنی ہے ان کو آئرن کرنا ہے ان کو دھوپے رکھنا ہے ان کو ڈیلی دھونا ہے اس طرح سے جو بیڈ شیٹ ہے جو آپ کا ڈیلی استعمال ہونے والا بیستر ہے جو چادر ہے جو تکیہ ہے وہ بھی اچھے طرح ساف کرنے ہیں ٹاول ہیں وہ بھی اچھے طرح ساف کرنے ہیں ان کو بھی دھونا ہے جو آپ کی ساتھ سروننگ میں فیملی کے لوگ ہیں ان نے بھی اپنی اس طرح سے پریقاشنز کرنی ہے اس پریقاشنز کے بعد جو آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے سکیویز کی وہ ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس میں مختلف ہمارے پاس آپشن ہوتی ہیں سب سے جو اپنٹ اپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوشن ہیں وہ لگاتے ہیں وہ مختلف فاروریشن میں آتے ہیں میں آپ کو اس کا نام ادا دیتا ہوں وہ ہم پیشنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو پیشنٹ کی ایج ہے پیشنٹ کا جو باڈی بیٹ ہے پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم اس کو اپلائی کر باتے ہیں جو سب سے اپلائی کرنے کے جو طریقہ ہے وہ نوٹ کر لیں لوشن کو رات کے ٹائم میں لگانے گردن سے نیچے لگانے پورے جسم پر لگانے اور اس سے پہلے آپ نے نہا لینا ہے اس کے بعد لوشن اپلائی کرنے لیں لوشن اپلائی کرنے کے بعد آپ رات کریں اس کے بعد صبح اٹھ کے جو کپڑے رات کو پہن کے آپ نے سوئے تھے ان کپڑوں کو چینج کر لینا ہے نہا لینا ہے اور جو ہے نا یہی والے ایکشن آپ نے دو راتیں کرنا ہے مسلسل ایک رات کیا اس کے بعد دوسری رات بھی کیا اس کے بعد اگر ریکوائرمنٹ ہو تو آپ ایک ہفتے بعد یہ والے ایکشن دوبارہ کر سکتے ہیں اگر ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو پھر اس کو ریکوائرمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتے یہی والا ایکشن یہی والی ٹریٹمنٹ یہی والا پروٹکول جو دوسرے فیملی کے ممبرز ہیں وہ بھی یوز کریں گے کیونکہ یہ سب کی ٹریٹمنٹ آپ کو سملٹینسلی کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ کھانی ہے ٹیبلٹس میں جو سب سے امپورٹن ٹیبلٹس ہے وہ ایور میکٹین کے نام سے آتی ہے وہ آپ نے کھانی ہے اس کی ڈوز جو ہے وہ دو ٹیبلٹ کٹھے بھی کھا سکتے ہیں تیر بھی کٹھے کھا سکتے ہیں وہ پھر وہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کی ایج کے اوپر پیشنٹ کی باڈی کے سٹرکٹر کے اوپر اور پیشنٹ کی جو روٹین ہیلھ ہے اس کے اوپر اس کو پر اگر ضرورت ہوتا ہے وہ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر ان کی ضرورت ہوتا ہے وہ سٹارٹ کرنا ضروری ہو جاتی ہے جب سکیویز کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جو پروٹوکول میں نے آپ نے بتایا ہے اس کے مطابق اور پراپر علاج کیا جاتا ہے اس میں آپ نے اپنے کلاثنز کو اپنے جو یوز کرنے والے جتنے بھی کپڑے ہیں ان کو بلکل صاف رکھنے ان کا بلکل خیاد رکھنے جب اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس میں جو سمٹمز ہیں وہ بھی ختم ہوجاتی ہیں اور اس میں جو کمپلیکیشن ہیں وہ بھی آنے کا چانس نہیں ہوتی ایک کامن کمپلیکیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں جو سکیویز کے پیشنٹ میں ہمیں نور کرنے میں ملتی ہے اس کو کہتے ہیں نوروینڈ سکیویز وہ کرسٹڈ سکیویز کے نام سے بھی جانے جاتی ہے اس میں جلد کے اوپر موٹے موٹے چھلکی موٹے موٹے کھرینٹس وہ بن جاتے ہیں دانے بن جاتے ہیں بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں تو وہ اگر ہو تو اس کے لیے پھر جو ڈریپمنٹ ہے ساتھ کچھ انٹی بیٹکس بھی ایٹ کرنے پڑتی ہے اور کھانے والی میڈیسن بھی ایٹ کرنے پڑتی ہے وہ بھی اس سے قابلہ علاج ہے